ہیلو ہیلو غم روزگار کی وجہ سے چھٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں مجھے احساس ہے لیکن فی الحال معذرت کرنے کے علاوہ میرے پاس کچھ جارہ نہیں ہے اس کا علاج سوچ لیا ہے لیکن وہ میں آپ کے ساتھ اگلے ولاغ میں شیئر کروں گا پہلے چلتے ہیں خبروں کی طرف جس طرح کتہ کتے کا ویری ہوتا ہے اور لوہے کو لوہی کاٹتا ہے اسی طرح میلنس کا بھی توڑ مزید میلنس ہے ابھی تک گلیاں سونی ہوئی ہوئی تھی اور ہمارے فیاضل حسن چوہان صاحب مرزا یار بنے پھیر رہے تھے مزہ آنا ہے اب جبکہ کیپٹن سفدر واپس آگئے ہیں اللہ دشمن کو بھی چھوٹا بھائی نہ کرے چھوٹا بھائی جس دن پیدا ہوتا ہے اس کے نصیب میں زلط لکھ دی جاتی ہے اب میاں صاحب جیل سے باہر آگئے ہیں اگر انہوں نے اتنی جارہانہ سیاست نہ کی جتنی کئی لوگوں نے ان سے توقع لگا رکھی ہے کہ میں نے ساؤتھ پنجاب صوبے کے لئے تحریک چلا رکھی ہے پی ٹی آئی کا وعدہ تھا کہ حکومت میں آنے کے سو دن کے اندر نیا صوبہ بنائیں گے اس لئے میں نے کاؤنٹ ڈاؤن چانو کر دیا اب کچھ دوستوں کا اطراز یہ ہے کہ اس وقت صوبہ بنانے سے کیونکہ دیگر پنجاب میں پی ٹی آئی کے حکومت گر جائے گی اس لئے یہ کوئی موضوع وقت نہیں ہے میرے خیال میں اس کا علاج بڑا سادہ ہے جس طرح کیپی اور فاتا کے مرجر میں قرارداد میں تھا کہ اس کا اطلاق الیکشنز کے بعد ہوگا اسی طرح ساؤتھ پنجاب صوبے کے بل میں یہ ہونا چاہیے کہ دو ہزار تئیس کے الیکشنز اس کے تحت ہوں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ڈرافٹ شیئر کرنا چاہیے جس سے ہمیں پتہ لگ سکے کہ کن بنیادوں پر نیا صوبہ بن رہا ہے کون کون سا ڈسٹرکٹس میں شامل ہے کون سا نہیں ہے اور کیوں نمبر ٹو سو دن کے اندر اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ایک تو پی ٹی آئی کا وعدہ تھا دوسرا اس وقت کوئی اپوزیشن پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس طرح کے بل کو ریجیکٹ کرے تھری اگر کوئی پارٹی ریجیکٹ کر بھی دیتی ہے تو پی ٹی آئی کم از کم اپنے سپورٹرز کو یہ بتا سکتی ہے کہ ہم نے تو کوشش کی تھی اپوزیشن نہیں مانی فور ہوپفولی کیونکہ اگلے الیکشن چار ساڑھے چار سال بعد ہونے ہیں تو یہ والا معاملہ جتنا جودی تیپ آجے اتنا تمام پارٹیز کو ٹائم ملے گا اگلے الیکشن کی پریپریشن کے لیے اگر پی ٹی آئی یہ بل پیش نہیں کرتی تو اس سے ہم دو چیزیں تو ضرور اخص کریں گے ایک یہ کہ یہ محض سیاسی نعرہ تھا اور خانجی جھوٹ بول رہے تھے دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اصل میں انٹرسٹڈ ہی نہیں پہلے نون لیگ کے غیاسودین صاحب کا بیان آگیا کہ جتنے لیگیوں نے بزدار صاحب کو ووٹ دی ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئے اس کے بعد عاطف میاں والے معاملے پہ پیر افضل قادری صاحب کا ٹوٹ آگیا کہ جتنے لوگ اس میں ملوث تھے ان کے نکاح ٹوٹ گئے بیسے تو پیر افضل قادری صاحب نے بعد میں تردید کر دی کہ یہ ٹوٹر اکاؤنٹ میرا نہیں ہے لیکن جس کے بھی یہ ذہن کی اخترار تھی ان کو پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ پاکستان میں عمومی طور پر لوگ جتنی تکلیف دے نکاح یافتہ زندگی گزار رہے ہیں اس طرح کے فتوے ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے مجھے یقین ہے بے تہاشا خواتینوں حضرات نے اس کے بعد گھر جا کر کہا ہوگا کہ جان پیار تو ہم آپ سے بہت کرتے ہیں لیکن اب کیونکہ فتوہ آگیا ہے تو ہن دیئے پھر ملاقات پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش میں اب کبھی مارشل لاہ نہیں لگ سکتا کیونکہ ککون سے پاس ہوئے ہیں جتنی افسر ان کی فوج میں تھے وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں یہ تو خیر شاید مزاق میں بات کی گئی تھی لیکن میں ایک پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے جتنے بچے ہیں جنہوں نے مصبا الحق کی کھیلتے ہوئے ایک جھلک بھی دیکھی ہے جب تک وہ سب ریٹائر نہیں ہو جاتے تب تک پاکستان کرکٹ ٹیم کی پاور پلے کے دس سوبروں میں 29 سکور کرنے اور وکٹیں بچا کے گھر لے جانے والی گیم نہیں بدل سکتی شیری مزاری اور ایمان مزاری گوڈ کاپ بیٹ کاپ کو نیکس لیول پہ لے گئے ہیں اب جب بھی کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ حکومت ہوا کرے گی تو امی سینیٹر اور کوئی تھوڑی سی انٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت ہوا کرے گی تو بیٹی سینیٹر اس ملک کے مقتدر حلقوں کو کوئی بیس پچیس سال بات سمجھ آنی ہے کہ انکزا تو ہوئی کیا بیوٹی موبائل فونز کے اتنے چائنیز برینڈز آگئے ہیں اور ہیں بھی کیونکہ اتنے سپیریئر تو پاکستانی برینڈز کی مارکٹ بلکل ختم ہو گئی ہے اسی لیے شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ ہمارے برینڈز کے اشتہار آنے بھی بند ہو گئے ہیں اور آوٹلیٹ بھی بند ہو رہی ہیں اب جو کھلا ہے وہ کسٹور کیئر سینٹرز کھلے ہیں جو کہ مسلسل ٹائم بائے کرنے ہی گوشش کر رہے ہیں ہر شخص جو اپنا فون لے کر آتا ہے اس کو ڈیٹ سے دو مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مزید ٹائم مانگا جاتا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ جتنے موبائل فونز بیج چکے ہیں ان سب کی وارنٹی پیریڈ ایکسپائر کر جائے تاکہ آرام سے کسٹمر کیئر سینٹر بھی بند کر کے کمپنی گھر کو چلی جائے اس وقت اگر کوئی لاو فرم دھیاری لگانا چاہے تو اتنا آئیڈیل موقع ہے لاکھوں متاثرین ہیں ہر کسٹمر کیئر سینٹر کے بار اپنا ایک ڈیسک لگا لیں سب لوگوں سے وعدہ کر لیں کہ آپ ان کے بحاف پر کیس کریں گے اور سیٹلمنٹ کے جو پیسے آئیں گے وہ آدھے آدھے کنزیومر کورٹ سب کا کیس لے کر جائیں اگر آپ کی کمپنی سے چھے سے سات ہزار روپے پر موبائل کے حساب سے بھی سیٹلمنٹ ہو اور آپ آگے سے عوام کو دو ہزار بھی دیں تو ان کو پتہ ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی ہے اس میں بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کی آرام سے ڈیٹھ دو کروڑ روپے کی دیاری لگے گی بلکہ آج کل کیکہ آئی ٹی کا دور ہے اور انفرمیشن کے پیسے ہیں تو میرا بھی اس میں چھوٹا سا کٹ بنتا ہے اگر آپ وہ پنچا دیں تو میرے بات نہیں